السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو ایکسائٹنگ ولاغ آج کا ولاغ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والا ہے تو ان تک دیکھئے گا باقی میں کافی دنوں کے بعد ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں ولاغ اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اور جن کو نہیں پتا ان کو بھی میری آواز سے بھی پتا چل رہا ہوگا تو ولاغ اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے تمہیں بہت زیادہ خراب تھی فیور زکام باڈی پین گلہ بلکل بند ہو چکا تھا تو ابھی بھی وائس آور کرنے سے پہلے میں نے چار ٹیبلٹس کھائی ہیں تاکہ میرا گلہ کچھ بہتر اور میں وائس آور کر سکا تاکہ آپ میری آواز سے ڈرے نہ تو امی نے نا ہیلپر جو ہے وہ دوبارہ رکھ لیا ہے میں تو بہت زیادہ منع کر رہی تھی کہ آپ نہ رکھیں ہیلپر میں جب کر لیتی ہوں سارا کام اور ایک طرح نہ گھر کا کام بھی ہو جاتا تھا گھر بھی صاف ہو جاتا تھا اور میری ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ فائدہ تھا لیکن امی نے کہا نہیں ہیلپر تو میں نے اب رکھ لینی ہے کیونکہ اب دو تین مہینے رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں تو تم اپنی حفاظت کرو اپنی سکین کیا کرو اپنا ریسٹ کرو کوئی زیادہ نہیں گھر کے کام کرنے کے باقی سارے زندگی کام ہی کرنے ہوتے ہیں تو اب جتنا کرنا تک کر لیا باقی یہاں میں اپنی ہیلپر کو کر کے دے رہی ہوں رائس گرم تو انہیں سارے گھر کا کام کر لیا تھا تو اب یہ ہو گیا کہ سکون ہو گیا مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ گھر کے کام کی لیکن گھر کا کام کر کے مجھے خود گھر کا کام کر کے سکون بہت زیادہ ملتا تھا تو اب میں کیا کرتی اس کا میں نے حل کیا نکالا میں نے ہیلپر کے ساتھ اپنا کرواتی رہتی ہوں جیسے کہ اگر وہ جھاڑو لگا رہی ہے تو ان کو میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ جھاڑو کر لیں میں نے پورا پوچھ وہ جو ہے ڈسٹنگ کر لیتی ہوں یا بیٹ شیرز وغیرہ ٹھیک کر لیتی ہوں اور یہ والا جب ولوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے فرائیڈے کی نائٹ کا ولوگ تو فرائیڈے کو حسیب آئے اور آتے ہوئے لے کے آئے کیک کیوں لائے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گی بلکہ دکھاؤں گی بھی سی تو کیکیوں پر لکھا ہے بیسٹ آف لکھ آدنان بھائی تو کیک اس لائے لائے ہیں کیونکہ میرے جو بھائی ہیں ہیس گوئنگ ٹو دوبائی وہ دوبائی جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو ہاں آسیم نا آتے ہوئے کیک لائے کیک لائے مفن سے اور چوکلیٹ ہی لائے کیونکہ ان کو بتایا کہ میں چوکلیٹ جو کیک ہے وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں تو اس لئے وہ چوکلیٹ کیک لائے اور یہاں ہم کیک کو کٹ کر رہے ہیں ہوتا ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور لازمی کرنی چاہیے اس سے نا آپ کا جو ریلیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور الحمدللہ میرے گھر والوں کو اور حسیب کا ریلیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور باقی یہ والے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیچوڈے کی صبح کا vlog اور ابھی میں جا رہی ہوں ملتان اور میں نے پورے کمرے کی نا ویسے تو ماسی آگئی تھی لیکن ماسی کو میں نے کہا باقی آپ کام کر لیں کمرہ جو ہے وہ میں خودصاف کر لیتی ہوں تو کمرہ پہلے میں نے اپنا نیٹ اینڈ کلین کر لیا اور اس کے بعد میں نے پھر اپنے کپڑے پریس کیے اور ڈریس جو دیکھ رہے ہیں میں یہ پہن کے جانے ہوں ریڈ کلر کا ڈریس ہے اور اس میں نیچے وائٹ کڑا ہی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہے میں کونسی شیوز پہنوں گی تو میں نے یہ ڈریس سلوایا تھا قریبا یہ میں نے جون میں سلوایا تھا لیکن میں نے پہنا ہی نہیں جب ایک دفع سسٹر کی گھر لے کے گئی ویسے لے کے واپس آگئی طبیعت خراب تھی وہاں میری بہت زیادہ تو وہاں میں پہن نہیں سکی یہ ڈریس دلی نہیں کیا تو اب میں نے سوچا میں یہ ہی ڈریس پہن لیتی ہوں تو یہ دیکھ لیں میں آپ لوگوں کو اپنا ڈریس دکھا دوں یہ والا ڈریس ہے سیمپل لون کا ڈریس ہے اوپر جو ہے اس کے سامنے گلے پر سکن ایمڈرویڈری ہے اور بعض میں نے اس طرح اس کی بیڈز والے بنوالیے تھے اور یہ والے شیوز آپ کو یاد ہوں گے یہ میں سیل سے شیوز لے کے آئیتی فور انڈرڈ روپیز کے تو پھر میں نے سوچا میں یہ ہی پہلے تھے کیونکہ سوٹ میں بھی نا وائٹ کلر تھا تو یہ پھر میں نے نا وائٹ کلر کی شیوز پہن لیے چلو اس کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ ہو جائیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیٹو ڈائیٹ سے کافی ویڈ جا وہ لوس کیا ہے اور باقی صبح صبح کیا ہوا میں نے نا ایک پارسل منگوا ہے کرافٹس ہوم سے تو یہ میرا پارسل صبح صبح ہی آگیا ہفتے کی صبح ابھی میں تیار ہی ہو رہی تھی تو یہ آگیا تو انہوں نے نا ڈائیو پہ بھیجوایا تو یہ پارسل جائے گی میں نے خود پر چیز کیا اپنے پیسوں سے ڈیکوریشن آئیٹ اپزر گھر کے لیے میرے مطلب نیو روم کے لیے تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میں نا اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گے آپ لوگوں کے لیے باقی پھر میں نے یہاں مانگوایا ہے ناشتہ اور ناشتہ آج ہم لوگ کریں گے ہلوا پوڑی کا ناشتہ اور ملتان ہم لوگ جا رہے ہیں ملتان ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی کو ائرپورٹ چھوڑنے ٹھیک ہے کیونکہ بھائی جا رہے ہیں دبائی تو ان کو ائرپورٹ چھوڑنے جا رہے ہیں اچھا آپ لوگ کو ہلوا پوڑی کس طرح کھاتے ہیں میں پوڑی کے ساتھ کبھی بھی ہلوہ نہیں کھاتی میں صرف چنے کھاتی ہوں مجھے پوڑی کے ساتھ ہلوہ چنے لگتا بیسکلی ہی مجھے ہلوہ ویسے ہی اچھا نہیں لگتا مجھے نا میٹھا پسند نہیں ہے تو اس لئے میں میٹھا نہیں کھاتی تو ہلوہ بھی میں نہیں کھاتی میں چنے کھاتی ہوں اور ہم لوگ یہ جا رہے ہیں ابھی گاڑی کی طرف تو گاڑی نہ تھوڑی گھر کے باہر پارک کر دیتے ہیں تاکہ کیونکہ گھر کہ بلکل سامنے لاؤنا تو پھر اس کو ٹرن کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ٹائم لگ جاتا اور یہ دو بچیاں بیٹھی تھی نا یہ ایک دوسرے کے بیٹھی نا بال کٹ کر نہیں تھی تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ویڈیو کے لئے ہاتھ تو ہلاو تو پھر انہوں نے ویڈیو کو دیکھ گیا کیمرے کو دیکھ کے بائی بائی کیا اور یہ ہو چکا ہے ہمارے سفر کا آغاز تو ہم لوگ جا رہے ہیں ملتان ملتان جا کون کون رہا ہے ملتان جا رہے ہیں میں حسیب بھائی جن کو چھوڑنے جا رہے ہیں ہم تو اور بھائی اور امی تو میری طبیعت تو بہت زیادہ خرابتی میرا تو زرہ دن نہیں تھا جانے کو لیکن جب فرائیڈے کو حسیب آئینا تو انہوں نے آتے ہو میرے لئے میڈیسنز لے کے آئے کہ اس کا بخار بھی ختم ہو جائے اس کا جو زکام ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کا گلہ بھی ٹھیک ہو جائے تاکہ یہ کوئی بہانہ نہ کر سکے میرا ذرہ دن نہیں تھا جانے کو لیکن حسیب کہہ رہے تھے کہ نہیں چلو چلتے ہیں چلو تھوڑا سا انجوائے کر لوگی اب جوب بھی نہیں کرتی تو کہی آنا جانا بھی نہیں ہوتا کہی آتی جاتی تو نہیں چلو اس طرح تھوڑا سا انجوائے کر لوگی تو ہم لوگ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ گاڑی بڑی ہے نا تو ہم لوگ ایزیلی جو ہے وہ پورے آ جاتے ہیں اور بھائی جو ہے نا چھوٹا بھائی وہ کہہ رہا تھا میں نہیں جاتا ملکہ تنگ ہو کے ضرور جانا ہے لیکن نیک تو گاڑی ماشاءاللہ بڑی ہے تو تنگ ہونے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہے تو ہمیں بھی پتلی سی ہیں میں بھی پتلی سی ہیں ان دونا بھائی بھی میرے پتلے سے ہیں اور جو بھائی توڑے ہیلتی ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے تو حسیب نے کہا کہ چلے نا کیونکہ واپسی پر ایک بندہ تو کم ہوگا تو ایک آگے بیٹھ جائے گا پیچھے تین آ جائیں گے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ملتان آ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم آئے ہیں ٹریول ایجنسی خواجہ ٹریول کے پاس اور یہاں سے بھائی نے اپنے مطلب ٹکٹ وغیرہ لینی تھی تو کیونکہ اس ہی ٹریول ایجنسی کے تھوڑ ٹکٹ ہوئی ہے یہ نا میرے بھائی جو چھوٹا بھائی ہے نا اس کے نا فرینڈ کے چاچو ہے ان کی ہے تو یہاں سے بھائی لوگ لینے گئے ہیں اپنی ٹکٹ اور وہ ٹکٹ لے کے آ جائیں تو پھر ہم چلتے ہیں کچھ کھانے پینے حالکہ میں نے نا ہلوہ پوڑی جو ہے وہ کھائی ہوئی تھی تو اس لئے نا مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں تھی لیکن نا باقی لوگوں کو بھوک تھی کیونکہ میں نے اور حسیب نے کھائی تھی ہلوہ پوڑی اور بھائی نے کھائی تھی اور باقی لوگوں نے نہیں کھائی تھی تو ہم آئے ہیں یہاں ملتان میں ایک جگہ ہے بریانی ماسٹر میں تو یہاں پہلی دفعہ ہوں تو جو لوگ مجھے ملتان سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ لوگ بھی یہاں جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں کی جو بریانی ہے وہ کس طرح کی لگتی ہے مجھے نا یہاں کا محول بہت زیادہ اچھا لگا ملتان میں بہت زیادہ گرمی تھی سیچوڑے کو ملتان میں اتنی زیادہ گرمی تھی جس کی کوئی حد نہیں تو یہ جو ہیں یہ میرے بھائی ہیں جو جا رہے ہیں ان کو نہیں ہم چھوڑنے جا رہے ہیں دوسرے والے بھائی ہیں جن کو ہم چھوڑنے جا رہے ہیں تو یہاں یہ لوگ بھائی لوگ اور حسیب لوگ تو ملتان آتے جاتے رہتے ہیں تو لوگ ان لوگوں نے پہلے بریانی ماسٹر کا وزیٹ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہم بریانی کافی اچھی ملتی ہے تو چلیں آج ہم لوگ کھاتے ہیں میرا جب کے ذرا بھی دل نہیں تھا کہ بریانی کا مطلب مجھے بھوک نہیں تھی آپ کو پتہ ہے نا جو وہ ہے ہلوہ پوڑی وہ کتنی زیادہ ہیوی ہوتی ہے تو ہم لوگ ابھی بیٹھیں گے اور کریں گے اپنی بریانی آرڈر تو بریانی کا آرڈر ہم نے دے دیا ہے اور ابھی ہم لوگ پی رہے ہیں پانی کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ملتان میں شکر ہے بھاول پر میں اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی لیکن ملتان میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بس خیر سے اب موسم بھی چینج ہو جائے موسم تو چینج ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا آپ لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کا موسم کس طرح کا ہے کس طرح کا نہیں بھاول پر میں گرمی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے اور اب اپنا حبز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو یہاں آپ لوگ دیکھ لیں کہ کافی اچھی سیٹنگ ایریاز ہیں اور کافی اچھا محول ہے ان کا تو بریانی کا جو ٹیسٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ اچھا تھا کافی اچھا تھا لیکن مجھے زیادہ اچھا ہے اس لیے نہیں لگا کیونکہ ایک طبیعت بہت خرابتی میری دوسری بات یہ کہ میں نے نہ ہلوہ پوری کھائی تھی تو اتنی زیادہ نہ مجھے نہ بھوک تھی بھی نہیں تو اس لیے نہ پھر نہ بھوک نہیں تھی اور جب آپ کو بتانے جب پیٹ بالکل خالی ہونا تب پتہ چلتا ہے چیز کا ذائقہ ہے کیا تو یہاں ہمارا کھانا جو ہے وہ آ چکا ہے اچھا جی حسیب نے منگوائی تھی بھی بریانی اس کے بعد بھائی نے منگوائی تھی چکن پلاؤ وہ میرے چھوٹا بھائی جو بریانی نہیں کھاتا بڑے بھائی نے منگوائی تھی چکن بریانی اور میں نے بھی منگوائی تھی چکن بریانی امی اور دوسرے بھائی نے کچھ نہیں منگوائی کیونکہ ان دونوں کی طبیعت زیادہ خراب تھی آپ کو بتا نا ایک دفعہ گھر میں نزلہ اور زکام آ جائے بخار آ جائے تو وہ سب کو ہو جاتا ہے تو ان دونوں کو اس طبیعت غراب تھی لیکن امی کا گھر رہنے کو دل نہیں تھا کیونکہ ظاہری بات ہے مائیں مائیں ہوتی ہیں تو امی نے کہا نہیں میں تو ضرور اپنے بیٹے کو چھوڑنے جاؤں گی جتنی بھی میری طبیعت خراب ہو اور باقی بھائی کو میں نے کہا آپ میرے ساتھ کھائیں کیونکہ مجھ سے تو اتنی زیادہ نہیں کھائی جائے گی تو آپ میرے ساتھ کھائیں تو میں نے اسی طرح مطلب یہ سوچ کے ایک پلیٹ آرڈر کر دی کہ بھائی میرے ساتھ کھا لیں گے یا امی میرے ساتھ کھا لیں گی اس لیے ورنہ میرا تو کھانے کو دل ہی نہیں تھا اور میں نے نا بھائی اور میں نے مل کے بھی تھوڑی سی کھائی اور باقی جو تھی وہ ہم نے نا پھر ساری پیک کروالی تھی تو بریانی کا جو ٹیسٹ تو وہ کافی زیادہ اچھا تھا کھانے سے فری ہونے کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے آپ کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے پہلے پہنچنا پڑتا ہے تو ہم ملتان تقریباً پہنچ گئے تھے گیارہ بجے تک اور بارہ بجے تک ہم یہاں سے فری ہو گئے تھے کھانا وغیرہ کھا کے اور بھائی کی جو فلائٹ تھی وہ تھی چار بجے تو ہمارا تھا کہ ایک بجے تک پہنچ جائے تھا کہ دو تین گھنٹے پہلے تو پہنچ جائے نا ہم کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے پہلے پہنچنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارا لمبا پروسیجر ہوتا ہے چیک انہوں خیرہ چیک انہوں کرنا ہوتا اور یہ وہ فلانا فلانا ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف اور نہ ملتان کافی آتے جاتے رہے لیکن رہتے تو نہیں ہیں ملتان کے راستے نا کبھی بھی یاد نہیں ہوئے اور حالکہ میرے ایک بھائی ہیں وہ یہاں کافی عرصہ جاب کر کے گئے ہیں تو ان کو کچھ جو راستے ہیں نا وہ یاد ہے لیکن ان کو بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ اور ہم ائرپورٹ آ چکے ہیں اچھا پاکستان کے آپ نے یہ چیز دیکھی ہے نا کہ اگر جانے دیں تو بغیر لائن کے بھی کسی کو بھی اندر جانے دیتے ہیں لیکن یا اکتب موڈ بدل جائے تو آپ لائن میں بھی کھڑے ہونا تو آپ کو کہیں گے جی دوبارہ جائیں لائن آپ نے توڑ دی ہے لائن یہاں سے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی پاکستان میں نے یہ چیز بہت زیادہ ہے بغیر جو ہے اب ہم لوگ آ چکے ہیں ائرپورٹ پہ تو یہ ہے جی ملتان کا ائرپورٹ ٹھیک ہے حالکہ بھاولپور میں بھی ائرپورٹ ہے لیکن بھاولپور سے انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ نہیں چلتی چلتی ہوتی تو کیا بات ہوتی گھر سے آدھا گھنڈا پہلے نکلتے چھوڑ کے واپس بھی آ جاتے سکون سے اور بھاولپور ویٹی زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی باقی جو ہے میرے بھائی جا رہے ہیں دبائی دبائی وہ کیوں جا رہے ہیں دبائی وہ جا رہے ہیں جاب کے سلسلے میں تو پلیز آپ لوگ دعا کریے گا کہ جو جو میرے بھائی سمیت جو جو لوگ جن جن کے بھائی باپ اور چاچوں وغیرہ جو بھی باہر کے ملک جاب کرتے ہیں کہیں بھی جاب کرے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے اور جو خاص کر باہر کے ملک رہتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے ان کو ہمت دیں گھر سے دور رہنا عام بات نہیں ہے گھر سے دور رہنے کے لئے بہت بڑا جگرہ چاہیے تو پلیز میرے بھائی کے لئے بھی لازمی آپ لوگ دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کامیاب کریں ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے میں آپ لوگوں کے لئے دعا کرتی ہوں تو آپ لوگ میرے لئے بھی لازمی دعا کریے گا پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے تو یہ بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ تب تک کھڑے رہے تھے جب تک بھائی اندر نہیں چلے گئے تھے اور اندر جا کے نا انہوں نے جو ہے وہ میسیج نہیں کر دیا تھا کہ ہاں اب آپ لوگ جاؤ اور آپ کو پتہ ہے امیوں کا امی رونا شروع ہو گئی تھی بہت زیادہ روئی امی مائے مائے ہوتی ہے میں نے امی کو سمجھا ہے میں نے کہا نہ روئیں دبائی بہت زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ دور نہیں ہے دو گھنڈے کی زیادہ زیادہ فلائٹ ہے تو خیر سے نہ روئیں امی کہتی ہے جب تم ماں بنو گی میں تم سے پوچھوں گی ماں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں اور ہر بچے کے لئے ماں کا دل ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور باقی بھائی کو خیر میں خود بھی روئی امی کا کیا کہوں میں خود بھی روئی کیونکہ بڑے بھائی سے میری اٹائچمنٹ جو ہے وہ اور طرح کی ہے بھائی کے کپڑے پریس کرنا سارا کام کرنا وہ میں خود کرتی تھی باقی جو ہیں اب ہم لوگ بھائی کو چھوڑنے کے بعد پھر ہم لوگ آئے ہیں چیزب امی اور بھائی جو ہیں ان کا تو ارادہ نہیں تھا کیونکہ ان دولوں کی طبیعت میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی امی کو بہت زیادہ فیور ہو رہا تھا لیکن وہ صرف اس لئے آئیں کیونکہ بھائی جا رہے تھے اور امی نے کہا میں خود چھوڑوں گی میں خود چھوڑ کے آنگی ابو کو بھی کہا میں نے کہا میں رک جاتی ہوں اب چلے جائیں ابو نے کہا نہیں کیونکہ ابو جو بھائی ہیں سب سے بڑے بیٹے ہیں اور ابو کی جو اٹیچمنٹ آنا وہ اور طرح اور ابو کو پتا ہے کہ ابو نے رو پڑنا تھا تو اس لئے ابو نہیں آئے اور باقی ہم لوگ آئے ہیں چیزب چیزب کیوں آئے ہیں چیزب اس لئے آئے ہیں کیونکہ مجھے اور حسیب کو اپنے نیو روم کے لئے کرنی ہے کچھ شاپنگ اور حسیب نے مجھے کہا باقی جو تم لینا چاہو تم لے سکتی ہے کھلی آفشن ہے کھلی آفر ہے یا جتنی آفشنز ہیں جو چیز لینا چاہو تم لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی یہاں میں کچھ بیگز دیکھ رہی ہوں مجھے چیزب کیا بیگز کافی اچھے لگتے ہیں تو پہلے بیگز دیکھے ہیں میں نے اس کے بعد جو ہے لیکن میں نے کوئی بیگ لیا نہیں وہ لیا کیوں نہیں وہ لیا اس لئے نہیں کیونکہ جلدی بہت زیادہ تھی بھائی اور ہمی کی طبیعت جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی تو جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں کراچی لاہور میں بھی چیزب ہے آپ لوگوں کے تو بھئی مزے ہیں آپ لوگ بھی چیزب جاتے ہوں گے مزے ہیں تو چیزب کے نا ہر چیز ہی مجھے بہت زیادہ اچھے لگتی ہے مجھے نا یہ بہت اچھی بات لگتی ہے کہ ان کی کوالٹی جو ہے نا وہ لوگ کوالٹی نہیں اور کافی عرصے بعد میں چیزب میں آئی ہوں تو چیزب کافی زیادہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے بہت زیادہ چیزب کو نا انہوں نے جو ہے وہ چینج کر دیا ہے مجھے اور حسیب کو لینی ہے ہمارے نیو روم کے لیے رگز میٹس وغیرہ تو پہلے ہم دیکھیں گے رگ تو میں آپ لوگوں کو یہاں دکھاتی ہوں رگ تو یہ ہے جی سینٹرل رگ فلاور سا بنا ہوا تھا اور نا مجھے چاہیے تھا براؤن کلر میں کیونکہ میں نے نا ویسے تو یہ چھوٹے سے رگز ہے یہ میں نے اس لئے لیا کہ نا حسیب کہہ رہے تھے میں نا ماربل کا ہی نا نیچے نا ڈریسنگ روم میں نا فلاور بنوا لوں گا تو لینے تو ہم یہ آئے تھے میٹ لیکن میٹ نہیں ملے تو میں نے کہا یہ رگ لے لیتے ہیں ہم نے اس کو نا ڈریسنگ روم کے نا اندر علماریوں کے سامنے رکھ لیں گے تو بڑا پیارا لگے گا تو یہاں سے جو ہے وہ ہم نے ایک رگ لیا ہے میٹ میں نے بہت ڈھونڈے لیکن میٹ جو ہے دور میٹ جو ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملے ایک بھی دور میٹ مجھے نہیں ملا جو پڑے تھے وہ وائٹ کلر کے طور آپ کو بتا وائٹ کلر کتنی جلدی جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا نہیں تو جو ہے ہم نے رگ جو ہے وہ لے لیا ہے اور یہاں ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں باسکٹ باسکٹ مجھے کافی زیادہ اچھی لگی تھی لیکن حسیب کہہ رہے تھے کہ سارا تو اس میں ڈیزائن بنا ہو ہے جو ہم کچھ رہے اس کے اندر ڈالیں گے وہ تو سارا پائر نظر آئے گا تو کوئی ضرور نہیں اور پھر میرا تھا کہ یہ والی لینے سے اچھا میں دوسرے والی نہیں ہوتی جو کور ہوتے جو سارا اس پہ وہ والی لوں گی تو میں نے کہا وہ ہم بھاولپور سے لے لیں گے یہاں سے نہیں لیتے تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ میں نے رگ لے لیا ہے تو اگر آپ لوگ رگ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں یا آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں یا جب روم میں میں پورا سیٹ کر لوں تب دکھاؤں کیونکہ روم اب خیر سے بنی گیا اور کیا آپ لوگ روم ٹور چاہتے ہیں ایمٹی روم ٹور بھی چاہتے ہیں یا نہیں اور نہ پہلے جب میں چیزب آئی تھی تو اتنی زیادہ جو ہے وہ ویرائیٹی نہیں تھی میک اپ کی لیکن اب جو ہے اب کافی انٹرنیشنل برینڈز کے میک اپ آ گیا ہے اور کافی اچھا ہو گیا ہے چیزب میں میک اپ بھی تو ابھی میں آپ لوگوں کو میک اپ کی طرف لے کے چلتی ہوں تو میں نے میک اپ کو دیکھ کے نہ اکنور کر دیکھ کیونکہ مجھے پتا تھا میں کچھ نہ کچھ لوں گی لیکن حسیب مجھے لے کے گئے زبردستی کہ نہیں ہاں سے میک اپ بائے کر لوں جو خرید ہوں لوگوں کے طرف سے میک اپ بائے کر لوں جو تمہارا دل کروں تھی میک اپ بائے کر لو میں نے کہا دل تو میرا ہے لیکن میں یہاں سے بائے نہیں کروں گی کیوں میں نے کہا دل نہیں کبرو ardeş جلزات جلزی میں نے مبلین کی پیوڈر کا پوچھا تو یہ ختم ہوں گیا لیکن یہاں میبلین کی جو وہ رینج ہے نا فیٹ می رینج فاؤنڈیشن کی اس کے سارے شیڈ پڑے تھے اور ٹیسٹر وغیرہ بھی تھے تو مجھے بڑا ہوا کہ مجھے لے لینے چاہیے تھے لیکن نا آپ نا تب شاپنگ کرو جب آپ بالکل سکون میں ہو مطلب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس کافی ٹائم میں مطلب ٹائم نکال کے جانا چاہیے اور یہاں نا مجھے بچیوں کے فراغ بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے ہوتا ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے دیں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نا مجھے خیر سے بیٹی بھی ضرور دیں کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں اور واپسی پہ ہم لوگ آئے ہیں رشید کولڈ کورنر پہ کیونکہ بھائی نے کہا کہ نا یہاں کی جو کافی ہے نا کولڈ کافی بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں امی کہتی ہے گلے کا حال دیکھو اپنے اور کافی ٹرائے کرنی ہے میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا گلہ ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے حصیب نے بھی یہی کہا آنٹی گلہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو انجوائر کرنے دیا کریں اور پھر ہم نے یہاں جو ہے ہم لوگ یہاں ہیں اور کافی مزے کی کافی تھی تو میں نے امی سے پوچھا آپ آئس کریم کھائیں گی یا کافی تو امی نے آئیس کریم کھائیں گے کافی پییں گی تو امی نے کہا میں کافی تو پیتی نہیں ہوں آپ کو پتہ امیوں کا ٹیسٹ کافی کے ساتھ نہیں ہوتا اتنی جلدی تو میں نہ ایسا کرتی ہوں آئیس کریم بھی نہیں کھا نہیں میں نے کہا پھر نہ آپ کو فریش جیوس لے دیتے ہیں تو یہ ہم نے کی ہے کافی آرڈر میں نے کی ہے ونیلا کولڈ کافی اور میرے جو دون بھائی ہیں انہوں نے بھی ونیلا کی تھی ہے سیب نے چوکلیٹ کافی کی تھی اور امی کے لئے ہم نے ایپل کا فریش جیوس لے لیا تھا اور باقی اب ہم لوگ آ رہے ہیں واپسی بھاولپور واپسی کے لئے اور ہم تقریبا ملتان تھے 5 یا 5.30 تک نکل آئے تھے واپسی کے لئے کیونکہ جو مین کام تھا وہ تھا بھائی کو ڈراب کرنا بھائی کو ڈراب کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا ادھر ادھر آؤٹنگ کی تھوڑی سی شاپنگ کی اور بس اور اب ہم لوگ بھاولپور جب واپس آگئے تو پھر میں گئی میک اپ سیٹی کیونکہ مجھے میک اپ سیٹی سے میک اپ لینا تھا ایک چیز پہ میرا دو تین ہفتہ سے بہت دیر تھا اور جب تک میں وہ نہ لے لیتی مجھے سکون نہیں ملا تھا تو یہ فائنلی میں نے وہ چیز لے لیا حالکہ میں اس کی نسبتے دو تین اور چیزیں بھی مکواہ چکی ہوں لیکن میں اس چیز پہ بہت زیادہ دیر تھا اور پھر جب میں گھر واپس آئے فریش ہونے کے بعد یہاں جو ہسی فرائیڈے کو لائے تھے کیک تو یہاں میں نے لیا اس کا ایک پیس تو میں اپنا کیک انجوائے کروں گی اور یہاں میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی تھا تو ایک شارٹ ٹریپ ٹھیک ہے لیکن ملتان کا ایک شارٹ ٹریپ تھا لیکن اتنا زیادہ مزہ آیا اتنا زیادہ انجوائے کیا نا میں نے تو یہاں میں ایک دعا کرنا چاہوں گی یہاں صرف ایک دعا یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے حسیب سے نوازا ہے نا ویسے اللہ تعالیٰ جن لڑکیوں کے بھی تک شادی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں کو بھی حسیب جیسے حسیب سے نوازے کہ حسیب نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کسی چیز سے بھی بلکہ حسیب کو بہت زیادہ شوق ہے آؤٹنگ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ لوگوں کی نصیبی بہت زیادہ اچھے کریں آمین سوامینہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بہت زیادہ عباد رہے سکھی رہے اور آپ کو بھی ایسا پیار کرنے والا کیرنگ اور لونگ ہسبر ملے اور باقی یہ میں نے منگوائی تھی بھائی کے لیے ایک منی ہائس کی ٹی شرٹ تو یہاں میں اس کی پک بھی لگا دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے یہ سیزن ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا بہت مزے کا سیزن ہے یہ سیزن دیکھیں آپ پر چوری کرنے کو دل کرے گا اتنا پر فیکٹ سیزن ہے جس کی حد نہیں تو مجھے پتہ آج کا ولاغ جو ہے وہ کافی لانگ ہو گیا ہے اور میں نے پہلی دفعہ اتنا لانگ ولاغ بنایا ہے اور وہ بھی آپ لوگوں سے پوچھ کے کیا آپ لوگ دیکھ لیں گے تو جو مجھ سے پیار کرتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ ولاغ آپ لوگوں کے لیے ہے تھینکیو سو مچ اور تھینکیو سو مچ اتنی زیادہ میری فکر کرنے کے لیے میرا بار بار حال پوچھنے کے لیے میں نے جو بھی پوسٹ لگائی آپ نے میرا حال پوچھا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ولاغ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ